السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ لوگیں آج میں آئے ہوں نیو میریٹ کواب ہاؤس یہاں پہ یہ الفجر کی اپنا لین میں ہی ہے تو یہاں پہ اپنا ریسٹورنٹ بارپی کی زیادہ یہاں پہ ہوتا ہے اور یہاں پہ آج میں خاص طور پہ آئے ہوں سرفراز محتل سر کی ان کے عورم میں یہاں پہ دعوت رکھی ہے جاوید میں میں ایڈوکیٹ سر نے تو یہاں پہ اچھے کہاتے بکلا وغیرہ کی گیٹ ٹوگیتر لگی ہوئے اور اچھے کہاتے بکیل آئے میں شرکت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اندر ایکٹی ویڈیز وغیرہ چلنی ہے بکیلوں کی یہ کہ ایک اچھی یہاں پہ اپنا گیٹ ٹوگیتر لگی ہے بکیلوں کی تو اب آپ لوگ آج یہاں پہ سرفراز محتلو ایڈوکیٹ سر سے ملاؤں گا جو کہ یہاں پہ اپنا کینڈی ایڈ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ باقی جو کینڈی ایڈ ہیں ان سب سے بھی آپ لوگ کی ملاقات کرواؤں گا ساتھ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہے تو آئیے چلے سندھ ہائیمپورٹ بار کو ساٹھ لاکھ رفے مہینہ وہ جو کلیٹوں کی اکشن کی تھی اس میں سے آتا ہے تو میں مہتروں صاحب سے درخواست کروا ہوا آئے ہیں تو کم از کم دس لاکھ رفے سبسیڈائز کریں کینڈین کو اسی طرح اگر دکھا جائے تو پچیس لاکھ رفے کلاچی بار میں نیچے جو یہ مہینے کے آ رہے ہیں وہ جو کرایا وغیرہ اس کا حال کا آ رہا ہے تو بھئی آپ کینڈین کو سبسیڈائز کرو نا آپ یہ کہتے دو کہ جی کھنا کی کینڈین جو ہے ایم پی ایس کی ایم ایس کی اس میں اتنا سستہ کھانا ملتا ہے یہ ہوتا یہ ہوتا تو آپ کچھ ایفرس کرو گے تو ہوگا نا تو اس لئے یہ کہتے ہیں کہ جو اور ہمیں سرفانات میترو ساتھ سے گھوٹوں گی دیں ایک پڑا لکھا بریشٹر اور صورت آتی ہے بلکل اس پوشت کے لیے اکثر لوگ جو پڑے لکھے ہیں نہیں توجہ دے گے یا اتنی محنت کرنی پڑے گی ایک ایک کے پاس جانا پڑے گا بڑی مشکل سے ان کو تیار کیا کہ آپ آؤ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے یہاں ان کا شکریہ دار رکھتے ہیں کہ وہ راضی ہوئے اور اسے سال بڑی مہنت کر رہے ہیں اور لگن سے انشاءاللہ آپ کا بہت ان کی جیت کی یہ کامیابی کی نشانی ہوگا موسیقی 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 میڈم حمیدہ اور میڈم حمیدہ اور میڈم حمیدہ اور میرے بھائی دور کڑے ہیں مصول صدیقی صاحب میں ان کے دستر بھی گیا تھا اور ان کے فرزن بھی انشاء بھی ایک دارتے ہیں میں ان کا بھی نہایتی مشبور ہوں میں تمام دستر کا مصول ہوں جت کا میں نام نہ لے پایا ہوں ان سے معلوم بھی کہتا ہمارے جو شورا بلادرین کے جیرمین ہیں میں ان سے ناوکر نہایتی مشبور ہوں یعید بھائی خلیل بھائی کی مینے شہر سنا اس دن مشاعرے میں کچھ دن مجھے انداز آوان کی سپائے کا شہر نہیں کہتے تھے کچھ دے میری الیکشن کی معاملات سے شرح فارغ ہو جائیں گے خاص مسائلہ کریں گے شہر سنے گے جعوید بھائی مساملی ویڈل بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور پورٹ میں میرا تقریباً فریکونٹ ٹیپ سے ملاقات ہوتا ہے عامنا سامنا ہوتا ہے ملاقات ہوتی ہیں یہ ہمیشہ شرکت سے پیش آتے ہیں دیکھیں الیکشن ہر سال ہوتا ہے اور دوستوں کے درمیان آر ہوتا ہے اور میری جس طرح کی پرورش ہے جو میں نے بار سے سیکھا ہے آپ سب سینئر سے وہ یہی راہ ہے کہ اپنی مومیاں گنوائیں اور بار کے لیے ویلفیر کرتے جائیں گے اس سے ہٹ کے کسی بات پہ زیادہ تذکرہ کرنا ہمارے شوہ نہیں کرتا ہے لہٰذا ہم کوشش کریں گے مراج آج سے نہیں جتنا ہی میں آپ سب سینئر ہے وہ یہی راہ ہے کہ جو بھلائی ہمارے ہاتھ سے ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں میرے واضح ساتھ مجھے میرے بچپن کا جس آئے جس میں میرے انسان کیوں اپنے اس کی تربیت ہے وہ اس کی جو آگے جبکہ پتہ بنتا ہے انسان بنتا ہے وہ اس پرورش سے اور اس کی تجربوں سے بنتا ہے لہذا میں اپنے تمام ہم لیگر فریڈیٹی کے میلرز پہ یہ کہوں گا کہ مجھ سے جتنا ہو سکے گا اور میں ایسا نہیں سمجھتا کہ ہم سب کچھ نہیں ہو سکے گا ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں شرف بھائی صاحب آج سے دیکھ ساتھ بیڑے گھاؤں سوائیٹی دے گئے اس نے کوشش کیا تھا ترہا نے مدد کی کیا ہم کوشش نہیں کر سکتے ہم کریں گے اسی طرح سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو کراچی باہر کو فلاکس بڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے جیسے ہم موجودہ ہماری جو ٹیمینٹ ہے انہیں کچھ کوشش نے کیا کسی نے لائیوری بنائی کسی نے بارکرون بنایا کسی نے پارکنگ بنائی لیکن بڑے پروجیکٹس میں کام نہیں ہوا جس میں ہمارے جو درینہ پرابلم سے وہ روحاش کا پرابلم ہے 1992 سے 2023 تک 31 سال گزرے ہیں کوئی ہاؤزن کی سکیپ نہیں آئی اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے جتنے بھی لوگ ادھر بیٹھ ہیں سوائے ماں سوائے کوئی قیدہ جس کا مجھے پتہ نہیں کسی کا سکرائی گورڈ بار اسوسیشن میں الارٹمنٹ والا پلوٹ نہیں ہوگا بہت لیکن کوئی کسی کا نہیں ہے اس کا مقصد ہے یہ اتنی دو جنریشن گزر گئی ہیں ہم نے کوئی کام نہیں کیا اس پر جو انسان کے وجود کے تین بنیادی مسائل ہوتے ہیں چھت، صحت اور روزگار اگر آپ کسی بھی معاشرے میں یہ تین چیزیں لوگوں کو سیکیور کر کے دیں میں کہتا ہوں یہ معاشرہ انٹیلیکچولی اور سوشلی آگے بڑھے گا اگر ان تین مسائلوں میں آپ لوگوں کو بھیر کے رکھیں گے نہ ان کا انٹیلیکٹ آگے آئے گا نہ وہ سماجی طور پر آگے ہیں سماج میں ایک قیم آف سوسائیٹی کی طور پر جانے جاتے ہیں ہمیں کم سے کم ان مسائلوں سے آزاز ہونا چاہیے تاکہ ہم یورس کروڈلز کی بات کریں کانسٹوٹیشنل انٹرپٹیشنز کی بات کریں ہم جو لاو ڈیولپ ہوتا ہے اس کی بات کریں دیکھیں رائٹ لائف آرٹیکل نو لکھاوائے نو باڈی سے بھی ڈپرائیڈ آفن لائف سیل ان اکارڈنز میں تھا ایک سمپل سا جملہ ہے اگر ہم اس کو لٹرل سمس ملیں تو کہتے ہیں کسی کا سب نہیں کاٹو سوائے قانون کے حکم کے جب انٹرپٹیشنل مائنڈز بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جو بجلی کی تار گزرتی ہے جو اسکول میں انڈمیشن ہوتا ہے جو پانی کی انڈالی آپ کے گھر میں آتی ہے یہ ساری رائٹ لائف ہے لائف کا مقصد ہے ایک فل فریج لائف خالی حیات نہیں، ویجیٹیٹیو لائف نہیں جو بودوں کے پاس پی ہے، جانوروں کے پاس پی ہے، ایسی نہیں ایک سویلائیز فل فریج لائف سوشل لائف یہ رائٹ لائف اب یہ کہا ہے یہ انٹرپٹیشنل مائنڈز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایک انسان کو اس سماج میں رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیئے یہ تب ہی ممکن ہے اب جب ہم مقلاب اپنے ذاتی مسائل سے گھرے ہوئی نہیں ہوں گے ہماری مسائل حل ہوں گے، پھر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے دنیا پوری کے قوانین ہمیں پانڈر کریں گے ان کے کورٹوں کے معاملات کو دیکھنے کہ وہاں پہ یہ چیزیں کیسے انٹرپریٹ ہوتی ہیں آگے پھر ہمارا لو بھی بڑھے گا ہمارا معاشرہ بھی آگے آئے گا تو میری کوشش ہوگی کہ ایک ہاؤزری سکیم یہاں پہ کم سے کب لائی جائے ایک اسپتال بنایا جائے اور نوجوان ملتا بھی ہیں اور جو پیپلز ہیں ہمارے اور جو سینئر سٹیزنز ہیں ان تینوں توقعات کو فائنانشل اسسٹنز جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں دی جائے جیسے ہمارے ہاں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہمارے باہر اسوسیشن کے آپ بائلاز اٹھا لیں سوا پیج کا ان کا اپجیکٹل ہے ایک پیج اور اگلے پیج کا ایک وارٹر ہے اس میں نو نکتے لکھے ہوئے ہیں نو نکتوں میں وقلہ کو گھروں کے مہیا کرنے کے لئے کوشہ ہونا دفاتر مہیا کرنے کے لئے کوشہ ہونا ان کے سٹائپنٹس کے لئے کوشہ ہونا سوشل سیکیورٹی اور فائنانشل ایڈ کے لئے کوشہ ہونا ان کے صحت کے لئے لیگل فرگنٹی برادرانہ ماہور دیکھیں برادری کس کو کہیں گے جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کو محسوس کریں اور اس دکھ اور سکھ کو شیئر کریں اگر ہمارا ایک وٹی بہت بلی فال پریکٹس کے ساتھ ہے اور ایک وٹیر کی پریکٹس بلکل نہیں چلتی تو ایسے ہی جیسے ایک مضبوط بھائی یا مضبوط بہنوں کی ذمہ داری ہے میں اپنے کمزور بہن بھائیوں کا فیار رکھیں امار کیا سرس те ہی ساتھ ہے ممبروط بہن بھائی ایسے اپنے بھائی� 달라 ایسا جن کے اونر میں آج یہاں پہ دعوت رکھی گئی تھی سرفاز میتلو سر تو آئیے یہاں پہ وہ موجود ہیں ان سے طرح بات کرتے ہیں جو جنرل سکریٹی ہے کینڈی ایڈا ہائی کٹ بار میں تو آئیے ان سے طرح بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم سلام بھائی کیسے مزار ہیں آپ کے احترام ٹھیک آپ کیسے ہیں سر نوازش اللہ تعالیٰ کرام ہے فس پلات جیسے کہ آپ جنرل سکریٹی ہے کینڈی ایڈا ہائی کٹ بار میں تو آپ اپنے وارے ماں اور کچھ بتانا چاہیں گے تھوڑا بہت جی میرا نام سرفراز میتلو ہے میں بیرسٹرون لنکن زین کا اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں ڈیڑ دیای سے زیادہ عرصے سے سندھ آئی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں اور اب میں سیکریٹری کے انتخاب میں میں نے پارٹسپیٹ کیا ہے کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ باہر اسوسییشن کے جو درینہ مسائل ہیں جو وکلا کے مسائل ہیں ان کے اوپر خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا اور وکیلوں کو ذلی اور اس طرح کے بیرونی مسائل میں ملوث انوالف کر کے ان کی ذاتی ویل فیر پیچھے رہ گئی ہے لہذا جیسے کسی بھی معاشرے کسی بھی اسوسییشن میں جب تک اس کا اپنے لوگ خوش نہیں ہوں گے خوشحال نہیں ہوں گے تو وہ دوسروں کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ کاروائی نہیں کر سکتے ہم وکلا کے لیے کہتے ہیں کہ وکیل دیگنیٹی آف دا بار آپ جس شخص کے آپ حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے اس سے دیگنیٹی کی کیسے توقع کریں گے کیسے اس کو کمپیل کریں گے کیونکہ وہ اپنی ضروریات کا مارا ہوا ہے آپ اس کے ضروریات کو کہ اس کے بنیادی مسائل سے اس کو حل کریں پھر اس کی آپ لیگل ایڈیوکیشن کریں دونوں یہ سلسلے پیرلل چلیں گے ہم نے لیگل ایڈیوکیشن میں بھی ایک قدم بڑھایا ہے میڈییشن کا ایک کورس جس کی کل گریجیشن سیریمنی دیسٹریبیشن سیریمنی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آٹھ سو سے زیادہ وکیلوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا میں نے اس کو اسپانسرشپ کیا آگے بھی میرا ہے ایڈوکیسی ٹریننگ کے اوپر کام کرنے کا اس کے اوپر جیسے یہ پروسس ختم ہو دا اس میں نئے پروسس کو شروع کریں گے پھر وکلا کی ویل فیر ہم اس کے اوپر کام کریں گے ہمارا ایجنڈا ہے وکیلوں کی ویل فیر ایک پروکار خوشحال بار اجھر جیسے کہ آپ کے لئے آنر میں یہاں پہ دعوت ہوئی اچھے کاتے وکیلوں کی شرکت ہوئی اور اچھے کاتے ملپ یہاں پہ گٹوگیدر لگی تو آپ اس بارے میں کیا کہنے جائیں گے میں بہت ہی مشکور ہوں ڈسٹرک سینٹرل کے تمام وکلا برادری کے بالخصوص ہمارے سعید افتر بھائی جاوید میون بھائی ہمارے نعیم بھائی اور ہمارے سلیم بھائی اور ہمارے فاضلانی صاحب ہمارے باقی تمام دوست فردن فردن میں مشکور ہوں ہمارے مسعود بھائی جنہوں نے اس محفل میں ارنج کرنے میں میری معاونت کی انہوں نے میرے لئے یہ ہوسٹ کی مجھے دعوت کیا ہے دیکھیں کسی کو بھی عزت بکشنے کا سب سے آگے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح رہے گا ہم چاہیں گے کہ انہیں دوستوں کے درمیان کریں شکریہ اچھا دوستو بھی جائے میں ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اپنا جاوید نیمن ایڈوگرٹ سر تو آئی ہی سے ذرا بات کرتے ہیں اور آج جو یہاں پہ اپنا پورے دعوت کا ارنجمنٹ وغیرہ کر رہی یہاں اپنا میتھلو سر کی اپنا اونر میں آئی ہی سے ذرا بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام کیا حال ہے آپ کے میرا کہنا یہ کہ اصل میں مجھے بھی چھتیس سال ہو گئی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال اچھا پڑا لکھا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں جو ہمارا کام ہے ہم نے بوسٹ اپ کر کے میتھلو صاحب ایک بہترین سوبر آدمی اس کو پیش کیا اب میرے تمام دوستوں سے درخواست ہوگی کہ ان کو علیکٹ کرا کے اپنے باشعور ہونے کا ثبوت بھی دیں اور تاکہ بھار میں ویل فیر ہو اور یہ جو وکیلوں میں افرات افری اور یہ باتیں جو ایتھینکس کبھی چلتی ہیں کبھی کچھ لڑائی جگڑے چلتے ہیں اس کی جگہ سوبر لوگ آئیں پڑھنے لکھنے کی بات ہو اچھی وقالت کی بات ہو میریٹ کی بات ہو اس سلسلے میں میری بہترین چوائز تھی کہ سرپار میتھلو صاحب بیریشٹر بھی ہیں پڑھے لکھے ہیں اور ایک بڑے باپ کی اولاد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ان سے ہمیں اچھی توقع ہے اور یہ اچھے کام کریں آج کی دعوت کی حوالے سے آپ تھوڑا کچھ الفاظ یہاں پیش کرنا جائیں گے بس میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ڈسٹرک سینٹرل کا یہ سب سے بڑا پروگرام تھا اور اتنی بڑی تعداد میں آج تک کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا کہ بڑی تعداد میں ڈسٹرک سینٹرل کے مکلہ نے شرکت کی ہو اور یہ سارے جتنے بھی مکلہ آئے تھے یہ سرپارد میتھلو صاحب کی محبت میں آئے تھے اور جن سے بھی میری بات ہوئی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ پڑے لکھے فیملی سے ان کا تعلق ہے اور یہ بیریسٹر بھی ہیں اور ایسے پڑے لکھے آدمی کو باہر میں آنا چاہیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ایسے ہی پڑے لکھا آدمی مکلہ کے مسائل حل کر سکتا ہے اچھا سو آج جو ہمیں آیا اور یہاں پہ اچھی جو ہے یہاں پہ مکلہ کی گیٹ ٹوگیدر لگی ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ سر فراد میتھلو کے ان کے اچھے کاسے جو ہے اور انہوں نے اچھی جو ہے یہاں پہ محفل جمائی اور یہاں پہ سب کھانا پینا ہوا سب نے جو ہی کیا ایک اچھی ایکٹریویٹی ہو گئی تو یہ کہ یہاں پہ مجھے بھی بڑا مزا ہے میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا بھی اور یہاں پہ جاوید میمان سری ہم نے بات کی جو انہوں نے یہاں پہ آرینج کر رہا تھا آج کا پروگرام تو یہ کہ بڑا اچھا لگا یہاں پہ آکے اور یہ ایک یونیٹی دیکھ کے نا لویڈز کی دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ ساتھ میں آپ اپنے بلکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں تو یہ کہ بڑا اچھی چیز لگتی ہے مجھے اور اس کے لئے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کریے گا چینل کو رہا سبسکرائب میں بھی تو آپ سے کسی اور نیکس لوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ